دجالی فتنہ اصل میں مادیت کا فتنہ ہے میٹریالیزم اور اس مادیت کے فتنے کی کا امتحان ہر زمانے میں ہر انسان کا ہو رہا ہے اور تین قسم کے امتحانات کو تین واقعات کی روشنی میں ہم لگ پچھلے جمعہ سمجھے تھے کہ جب انتظامات دنیا کے مادی اصباب اور اصباب پہ قابو کیے ہوا نظام یہ سب کا سب ہمارے خلاف ہو اس میں ہمارا کوئی دخل اور کنٹرول نہ ہو تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے تو اس کے لئے رہ بری سورہ کہف کی اصحابِ کہف والے قصے میں ہے کہ جب تم کمزور ہو آجز و ناتواہ ہو تو کیا کرو دوسرا واقعہ اصباب والے کے ذریعے سے ہم لوگ سمجھے کہ جب مادی انتظامات ہمارے پاس ہو تو پھر ہمارا رد عمل ہمارے احساسات ہمارا ریکوگنیشن اور شہادت کیسا ہونا چاہیے ہم کو کیا کرنا چاہیے باق والے قصے کے ذریعے سے بات سمجھائی گئی کہ سارے انتظامات کا دینے والا سارے اصباب کا بنانے والا مسبب الاسباب وہ اہد و اصمت لم یلد و لم یلد و خالق کائنات صرف اور صرف اللہ ہے اس نے اپنی اختیار اپنی قدرت اپنی چاہت سے یہ سب کچھ ہم کو دیا ہے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں تیسرا جب ہم کو مادی اصباب پر پوری طریقے سے اختیار ملے صرف انتظامات ہمارے پاس نہ ہو بلکہ انتظامات کا سارا نظام بھی ہمارے تابع کر دیا جائے ذل کرنا ان کے قصے کے ذریعے سے بات سمجھائی گئی کہ جب تم کو ملک میں اختیار ملے اور مادی چیزیں کی فراوانی سب کچھ تمہارے زیر ہو تو اب ان کا استعمال کیسے کرنا ہے کہاں کرنا ہے اور چوتھے قصے کے ذریعے سے ہم سمجھے ہیں کہ ان امتحانات میں جو مشکلات ابتلات اور جو ناگاواریاں اور جو پیچیدگیاں پیش آتی ہیں تو اس میں اللہ کی حکمت عاملی کا کامیل یقین کے ساتھ ہر بندے کو اللہ کی قضا پہ راضی ہونا چاہیے رضا بالقضا جس پہ میرا رب راضی اس پہ ہم راضی چاہے فیصلے میرے حق پہ ہو چاہے میرے خلاف لو کیونکہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے امتحان کی جگہ یہاں ہمارے مرضی کے مطابق فیصلے ہو گئے تو یہ ہماری کامیابی نہیں ہے ہمارے خلاف ہو جائے تو یہ میری اصل ناکامی نہیں ہے کامیابی اور ناکامیابی کی اصل جگہ آخرت جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاس یہ ہے اصل کامیابی تو میرے پیاروں مادیت کے اس فتنے کو سمجھنا ہے ہم سب کو پکو بھی سمجھنا ہے تو دجالی اس نظام کی یہ صفت ہے کہ وہ مختلف ذرائع سے دنیا کے تمام انتظامات پر ازباب پر چیزوں پر شکلوں پر اور انسان کے ضروریات کے جتنے نقشے ہیں ان سب پر پوری طریقے سے قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اختیار بھی دیں گے کہ وہ پوری طریقے سے اس میں کامیاب ہوگا کہ ہواوں کا رخ بادلوں کا رخ زمین سے گلے کا اگنا پوری دنیا کا پانی پوری دنیا کا پانی کا زخیرہ پوری دنیا کا جوہیناج پوری دنیا کے مادنیات پوری زمین اس کے لئے لپٹ دی جائے گی سب کچھ اس کے مطابق ہوگا اور ہم لوگ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس زمانے میں والڈ اومیننس اور انسانیت کو جو ہے غلام بنانے کے لئے پوری طریقے سے اپنی غلامی میں لانے کے لئے کہ پوری دنیا پر صرف میری بات چلے ہمارے اختیارات ہو آپ پوری دنیا جو ہے سلیف بنے غلام بنے اور ہماری جی حضوری کرے اس کے لئے پوری دنیا میں اس وقت دجالی نظام چار جو ہے جیسے ایک چار پائی کے چار پائے ہوتے ہیں دجالی نظام بھی چار پائے پہ کھڑا ہے اس کے بھی چار پیر ہیں سیکولاریزم ڈیمکوریسی فینینشل سسٹم بیسڈ آن انٹریسٹ اور ماس میڈیا کمیونکیشن یہ چار پیر ہیں اس کے اصل ان چاروں پائے پہ پورا دجالی نظام اس وقت دنیا کا قائم ہے اور انہی چاروں پائے کی بنیاد پر پوری دنیا میں ڈومیننس کو انشور کرنا چاہتے ہیں اور پوری انسانیت کی سلیوری کو انشور کرنا چاہتے ہیں کہ پوری انسان انسانیت غلام بن جائے ہیومینٹی پوری کے پوری ان کے غلام دنیا میں چند لوگ ہوں جو اس کے اختیار رکھے پھر یہ سارے چند لوگ مل کے تیاری کر رہے ہیں اس ایک سپیریئر کے لئے اس مسیح دجال کے لئے اس کے لئے تخت واراستہ کیا جا رہا ہے کہ ساری طاقت سارے فیصلے اس کو ہینڈ اوور کر دیں میرے پیارو دنیا اس طرف جا رہے ہیں ہم کو کیا کرنا ہے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے اللہ تو انسانیت کو اس امتحان میں ڈالنے کا ٹھان لی ہے یہ ہوگا لیکن ہم کو بچنے کے لئے ہم سب کی نجات کے لئے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی کی ہے اور ہم سب کو صحیح راستہ بھی بتایا ہے کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنا یقین درست کرو یقین درست کرو دنیا میں جس کو اللہ نے آزباب دیا ہے کامیاب ہونے کے لئے نہیں دیا ہے یا جس کو نہیں دیا ہے ناکام ہونے کے لئے نہیں دیا ہے دنیا میں آزباب کا انتظام کا اختیارات کا اور دنیا کے نقشوں کا اپنے قابومے میں آ جانے کے کو کامیابی نہیں کہتے دنیا میں نظام انتظامات ازباب اور شکلیں ہمارے قابو میں نہ ہو یہ ہماری ناکامیابی نہیں ہے بلکہ ازباب کا ملنا انتظامات کا ملنا اور اس کا چھن جانا دونوں صورتوں میں یہ امتحان اصل ہے کیا اصل امتحان ہے کہ ازباب کا ملنا بھی انتحان ہے ازباب کا چھن جانا بھی انتحان شکلوں کا ملنا بھی انتحان شکلوں کا چھن جانا بگڑ جانا بھی انتظامات کا ہمارے ساتھ ہونا انتظامات کا ہم سے چھن جانا یہ دونوں صورتیں امتحان کی ہیں اور امتحان اس بات کا ہے کہ ہم اپنی ذات سے لے کے پوری دنیا میں ان ازباب اور شکل اور انتظام کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر کتنا پابند رہتے ہیں اصل لٹمسٹس اطاعت کا ہے کہ اللہ کے احکامات کو حکموں کو اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ ان شکلوں کے ہونے کی حالت میں ان ازباب کے تمہارے پاس ہونے کی حالت میں یا ان شکلوں کے چھین جانے بگڑ جانے یا ازباب کے تم سے چھین لینے کی حالت میں تمہارا اطاعت کس کے لئے ہوتا ہے تم کن وعدوں پر یقین کرتے ہو اس وقت اس وقت بھی تم کو کن کے احکامات کا تاثر ہے کہ اس وقت بھی تمہارا دل کن حکموں کے تابع ہونے کی فکر کر رہا ہے کن سے تم کو جہاں امیدیں ہیں کس کا ڈر ہے تو اصل اطاعت کا امتحان ہو رہا ہے ازباب کی شکل میں شکلوں کو ملنے کی بھی حالت میں شکلوں کے چھین جانے کی بھی حالت میں سورہ کہف کی اصحاب کہف کا قصہ اور ذل کرنا ان کا قصہ اور باغ والوں کا قصہ اسی کی علامت ہے کہ ازباب کبھی آپ کے پاس ہوگا کبھی نہیں بھی ہوگا لیکن ان تمام حالتوں میں رہبری یہی کی گئی ہے کہ ازباب کے ملنے پہ ازباب کے دینے والا اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے کیوں دیا ہے امتحان کے واسطے دیا ہے کیا امتحان ہے کہ ازباب کے استعمال میں ہم اللہ کے حکم کے کتنے پابند ہیں اس ازباب کے ملنے کا شکریہ ہم کس کو عدا کرتے ہیں اپنی محنت کوشش اپنی ذاتی تجربات اپنی لگن اور محنت یا اللہ کے کسی دوسرے جو ہے مخلوق کو اپنے جیسے انسان کو یا دنیا میں دوسری جاندار بے جانشائے کو کہ اس کے ملنے سے ہوا اور ایسا ہو گیا اس لیے کر دیا اور فلانے نے دے دیا اگر آپ نہ ہوتے تو کام نہ ہوتا اگر یہ ہے رخ تو ناکامی اس کے مقابلے پر کامیابی کا رخ یہ ہے کہ نہیں اللہ نے دیا ہے محض اپنی قبضے قدرت سے اپنی طاقت سے اپنے اختیار سے دیا ہے کسی کا دخل نہیں ہے اور اللہ نے امتحان کے واسطے دیا ہے کہ اس ملے ہوئے ازباب میں شکل میں ہم کو کتنا یاد رکھتا ہے یہ اللہ تیرا شکر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہمارا تکیہ کلام بن گیا اگرچہ ماشاءاللہ دل میں ایک سچی حقیقت کو زندہ رکھنے کے لئے تھا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ نہیں یہ میرے رب کی مرضی ہے اور اللہ کے لئے ہوا کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے آج یہ باغ روا دوا ہے تو اس میں میرا دخل یا موسم کا زمین کا اور جو ہے زمانے کا دخل نہیں ہے اس میں صرف اور صرف میرے اللہ کی قدرت کا دخل تو یہ امتحان ہر وقت چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازباب میں شکلوں میں بندوں کو ڈال کے چیک کر رہے ہیں کہ یہ ازباب کی طرف جاتا ہے یا مسبب الازباب کی طرف آتا ہے میرے پیارو اور اس میں بھی دو قسم کا امتحان ہے ایک تو یہ ہے کہ شکلیں اپنے طرف کھیستی ہیں ہم کو مائل کرتی ہیں ہر شکل اپنی خوبی اور خرابی کی دعوت خود دیتا ہے اور ہمارا عقل و ذہن اور فہم اس کو پہچانتا ہے اور اللہ رب العزت ان شکلوں کے مجاز کے خلاف حکم دیتے ہیں این بکری کے وقت اللہ کہیں گے اثر کی نماز کے لیے آؤ مغرب کی نماز کے لیے آؤ این نین کے وقت کہیں گے اللہ تعالیٰ فضل کی نماز کے لیے آؤ بھوک اور پیاس کی شدت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ روزہ کا حکم دے کے چھک کریں وطن کی محبت انسان کا اپنے گھر اپنے قبیلے سے محبت کے مقابلے پہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے حج کے لیے دور دراز علاقے سے چلے آؤ میرے کی زیارت کے لیے عبادت کے لیے چھوڑ کے وطن تر کرنا پڑے گا محنت کوشش سے کمائے ہوئے مال میں اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ میرے حصے کو نہ بھولو زکاة ادا کرو اور اللہ کے دین کے لیے بڑھ چڑھ کے خرش کرو جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کا تم کو تم جب دین کے لیے خرش کرو گے تو اس کا بہترین بدلہ تم کو لوٹائے گا ساتھ سو گناہ تک تم کو لوٹائے گا میرے پیاروں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو اسباب دیا ہے اس اسباب میں بندہ ہم کو کتنا یاد رکھتا ہے میرے احکامات کے ذریعے میری حکم کے ذریعے تو ایک حکم تو اپنی ذات کے ادبار سے ہے کہ ہم خود اپنی انفرادی زندگی میں دنیا کے ان انتظامات دنیا کی جو ہے پھیلیوی شکل اسباب نظام اور چیزوں ہیں ان کی جو ہے چاہت کے مقابلے پر ان کی چاہت جو اپنی جسم کے اندر موجود ہے اس کے مقابلے پر ہم اللہ کے حکم کو کتنا پورا کرتے ہیں ایک تو یہ امتحان ہے تو اس شکلوں کا مقابلہ حکم کے ساتھ ذاتی ادبار سے اس کو تو کہیں نہ کہیں آج کا دیندار مسلمان دیندار مسلمان پہچانتا ہے جانتا ہے اور کہتا ہے شکلوں میں کوئی طاقت نہیں ہے چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہر دنیا کی بڑی سی بڑی اور چھوٹی سی چھوچی شکل اللہ کے قدرت اور طاقت کے مقابلے پر اتنی ہی بے جان اتنی ہی بے حیثیت ہے جتنا کہ دنیا کی تمام مخلوق کو سب کو ایک جگہ اکھٹی کر جائے چھوٹی بڑی سب کو ایک جگہ کر دی جائے تو سب مل کے بھی اتنی بے حیثیت ہے جتنا ایک چھوٹی سی مخلوق بے حیثیت ہے دنیا میں کوئی چھوٹی بڑی مخلوق سب کے سب اللہ حکم کے طابعے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے کسی کے اندر کوئی فیصلے کی طاقت نفع اور نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت موجود نہیں اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تور پہ بلا کے اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا عظمداری دی کہ جو فیرون کو جا کے دعوت دو سرکش ہو گیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ وہ تو مجھے مار ڈالے گیا وہ تو مجھے مار ڈالے گیا کیونکہ میں نے ایک فیرونی کا قتل کیا تھا وہاں سے بھاگے تھے اگر میں گیا اس کے پاس تو وہ تو اس جرم میں مجھے مار ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ نے دو نشانیاں دی تھی اور ان دن دو نشانی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کیا کہ فائدہ اور نقصان کوئی شہر نہیں کہا تیر موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام وہ ایسا لے کے چلا کرتے تھے کہا کہ میرا ڈنڈا ہے اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنے بکری کے لیے پتے جھاڑتا ہوں بہت فردیلہ بڑا خوفناک جو ہے سانپ بن گیا موسیٰ علیہ السلام اتنا خائف ہوئے کہ بھاگ لیا آواز لگائی موسیٰ میرے پاس واپس لوٹ میرے پاس نبی ڈرہ نہیں کرتے واپس آ پکڑ اسے اسے پہلی صورت میں لوٹاؤں گا دیکھنے میں سانپ ہے یہ سانپ نہیں ہے یہ وہی تیرا ڈنڈا ہے لیکن تو اسے پکڑ تو لوٹاؤں گا پہلی صورت میں ڈرتے ہوئے روایتوں میں لگ لگ صورت ملتی ہے دن کی طرف سے پکڑنا چاہیے اللہ نے کہا نہیں سر کی طرف سے پکڑو ہاتھ میں کپڑا لپیٹنے چاہیے نہیں نہیں اسے ہی پکڑو ڈرتے ڈرتے جیسے چھوا ہے بس واپس ڈنڈا روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے دوبارہ پوچھا آپ کیا ہے بتا ہوں تیرے ہاتھ میں سانپ تھا ڈنڈا بن گیا ہے ڈنڈا تھا سانپ بن گیا موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ کچھ نہیں ہے میرے فائدے کی چیز تھی اس کا فائدہ خود ابھی ہم گناہتے ٹیک لگاتے پتے جھڑتے ہیں ابھی اتنا خوفناک ہو گیا کہ ہم میرے جان کا دشمن بن گیا ہم بھول گئے ہم کس سے بات کر رہے تھے یہ انسانی فطرت ہے تربیت ہوئی سمجھ گئے نہ 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 دنیا میں جتنی شکلیں ہیں نقصان اور فائدے کی چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو ان شکلوں میں کوئی تاثر نہیں ہے کوئی خصوصیت نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے ساری خصوصیت ساری طاقت سارا اختیار ہر پل ہر آن صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ جب چاہیں گے نقصان سے نفع نفع سے نقصان نکال دیں گے